ہیلو پرنٹس آج کا شٹیپ میں میں آپ لوگوں دکھانے والا ہوں کہ ہم اپنے پکچر کے فیس کو وائٹ اور سمودھ کس طرح کریں اور کونسے اپلیکیشن سے کریں اور اس کے اندر پر ہم کونسے کونسے اپشن کو یوز کریں تو آج کی ویڈیو میں پورا کا پورا ڈیٹیلز بتانے والا ہوں بس ویڈیو کو اینٹر دیکھنا ہے ویڈیو کو سکپ نہ کرنا ہے اور اگر آپ ہمارے چینل میں نئے آیا ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ میں ایویر ایکن دبائیں کہ اسی طرح کی ویڈیوز آپ کو ملتے رہے ہیں تو چلتے ہیں موبائل کے سکرین کے اوپر موبائل کے سکرین پر آنے کے بعد سب سے پہلے آپ لوگوں کو اوپن کرنا ہے سنیپ سیٹ ایپس سنیپ سیٹ ایپس اوپن کرنے کے بعد آپ لوگ کو یہاں پر ایک پلس کا اوپشن دکھائی دی رہا ہے جو بڑا سا اس پہ آپ کو کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد جو پکچر آپ کو اوڈٹ کرنا ہے اس کو سیلیٹ کر دینا ہے سیلیٹ کرنے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے نیچے آپ کو ایک اوپشن ملے گا ٹولز کا ٹولز پر جانا ہے ٹولز پر آنے کے بعد آپ لوگ کو جانا ہے ڈیٹیلز پر جانے کے بعد یہاں سٹیچر کو آپ کو پچاس رکھنا ہے اور نیچے دوسرا اپشن میں کے شارپنگ کا شارپنگ کو بھی آپ کو پچاس رکھنا ہے اس سے کیا ہو جائے گا کہ ہمارے پیچر میں تھوڑا سا بلر وغیرہ ہوگا تو وہ ریموک ہو جائے گا اور نیچے آپ کو یس کا اپشن ملے گا اس پر کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد ٹولز پر واپس جاتے ہیں ٹولز پر واپس جانے کے بعد آپ لوگ کو جانا ہے ٹون ایمیج پر ٹون ایمیج پر جانے کے بعد یہاں سے بریٹنس کو ہم تھوڑا سا بڑھا دیتے ہیں اور کنٹراز کو تھوڑا سا کم کردے ہیں اور سشوریشن کو ہلکہ سا بڑھا دیتے ہیں اور ایمبلینس کو بھی تھوڑا سا بڑھا دیتے ہیں اور یہاں سے ہائی لائٹ کو تھوڑا سا کم کردے ہیں اور شیڈو کو بھی تھوڑا سا کم کردے ہیں اور وارنی جن اس کو بھی تھوڑا سا کم کر دے ہیں تو اس سے ہمارے پکچر میں لائٹنگ آ جائے گا اور نیچے آپ کو کلک شو اپشن ملے گا اس پہ کلک کرنا ہے کلک آنے کے بعد ٹول پہ واپس جاتے ہیں پھولز پہ واپس جانے کے بعد سیلیکٹیو کو آپ پہ جانا ہے سیلیکٹیو پہ جانے کے بعد اپنے پکچر کو زوم کرنا ہے اور یہاں سے سیلیکٹیو کو اپنے فیس پر رکھنا ہے اور یہاں سے اپنے سارے فیس کو سیلیکٹ کر دینا ہے اور اس کا بریٹنیس کو بڑھا لی دے ہیں اور اس کا جو کنٹرانس اس کو بھی کم کر دے ہیں اور سیسیلیشن کو بھی کم کر دے ہیں تیسے ہمارے فیس پہ کیا ہو جائے گا تھوڑا سا وائٹنیس آ جائے گا اور جہاں جہاں آپ کو اپنے فیس پہ بلیک بلیک نظر آ رہا ہے وہاں پر سیلیکٹیو کو کرنا ہے اور اس کا بریٹنیس کو بڑھا دینا ہے اور کنٹراسٹ کو توڑا سا کم کرنا ہے اور سیسیلیشن کو بھی توڑا سا کم کرنا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ ہمارے فیس میں توڑا سا وائٹنیس آ گیا ہے اب کیا کرنا ہے ٹول پہ واپس جانا ہے اور آپ کو یہاں پر اپشن ملے گا وائٹ بیلنس کا وائٹ بیلنس پہ کلک کرنا ہے اور یہاں سے ٹمپیسر کو توڑا سا کم کرتے ہیں اور یہ نیچے آکے ٹین کو جین اس کو توڑا سا بڑا لیتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہاں پر توڑا اور لائٹنگ آ گیا ہے ٹھیک ہے اور باہر آنے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے اپنا پکچر کو سیپ کرنا ہے یہاں سے نیچے آپ کو اپشن ملے گا ایکسپورٹ کا ایکسپورٹ پہ جانا ہے اور یہاں سے اپنا پکچر کو کرنا ہے سیپ تو ہمارے پکچر سیپ ہو گیا ہے اب سیپ کرنے کے بعد ٹولز پہ واپس ہم جاتے ہیں ٹولز پہ واپس جانے کے بعد آپ کو سیلٹ کرنا ہے ہائی لنک ہائی لنک پہ جانے کے بعد اپنا پکچر کو زوم کرنا ہے اور اس سے کیا کرنا ہے بیگرانڈ کو اپنا پورا بوڈی کو ختم کرنا ہے جو کہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ میں یہاں سے فیس کو ختم کر چکا ہوں اور یہاں سے اپنا سارا بوڈی کو ختم کر دینا ہے سائیڈوں سے صرف ختم کر دینا ہے بس اور باہر واپس آنا ہے اور ٹولز پہ ہم واپس جاتے ہیں اور نیچے آپ کو اپشن ملے گا لینس بلر لینس بلر پر کیک کرتے ہیں اور یہاں سے آپ اپنا بیگرانڈ کو بلر کرتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں سے سٹیشن کو بلکل زیرو رکھتے ہیں اور یہاں سے بلر شٹنگ کو تھوڑا سا بڑھا لیتے ہیں اور یہ ڈھوڑ ہے اس کو بلکل نیچے رکھنا ہے اور یہاں سے وینشٹر کو جہاں نے اس کو بلکل ختم کردے ہیں ٹھیک ہے اور بلر آپ اپنی حساب سے رکھتے ہو جتنا آپ کا مرضی آپ رکھ سکتے ہو ٹھیک ہے تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ ہمارے بیگراؤنڈ میں بلر آ گیا ہے اور ٹونز پہ ہم واپس جاتے ہیں اور یہاں سے جو ہینا ٹون ایمیج پہ جاتے ہیں واپس اور یہاں سے سیشوریشن کو ہم بڑھا لیتے ہیں تو اس سے ہمارے بیگراؤنڈ میں لائٹنگ آ جائے گا اور نیچے آپ کو یس کا اپشن میں اس پہ کلک کرنا ہے اور یہاں سے آپ کیا کرنا ہے اس بیگراؤنڈ کو بھی آپ کو گیرلی میں سیپ کر دینا ہے ایکسپورٹ پہ جانا ہے اور یہاں سے اس کو سیپ کر دینا ہے تو ہمارے بیگراؤنڈ سیپ ہو گیا ہے اب سیپ کرنے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے وہ واپس موبائل کے سکرین پر آنا ہے موبائل کے سکرین پر واپس آنے کے بعد آپ کو جانا ہے سکیچ بک ایپس پر سکیچ بک ایپس پر آنے کے بعد جو پکچر ہم نے سنیپسے سے سیپ کیا تھا اس کو اٹھا دینا ہے اور اٹھانے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے اوپر آپ کو اپشن ملے گا پینسل کا پینسل پہ جانا ہے پینسل میں جانے کے بعد آپ لوگ اس مونڈنگ میں جو ہیں نے یہ دوسری والی نمبر برش کو سیلیٹ کر دینا ہے اور اس کو سیلیٹ کرنے کے بعد اوپر آپ کو اپشن ملے گا سیٹنگ کا سیٹنگ پہ جاتے ہیں اور فلاو کو آپ ایٹ رکھو اور سٹریپ کو آپ سیون رکھو ٹھیک ہے اور واپس ہم باہر آتے ہیں اور آپ کو نیچے جنگ چھوڑا سا آئیکن ملے گا اس کو کلک کرنا ہے اور یہاں سے آپ اپنا سیائز بڑھائی بھی سکتے ہیں اور کم بھی کر سکتے ہیں اور یہاں سے کیا کرنا ہے اپنا پکچر کو زوم کر دینا ہے اور سیائز کو نارمل رکھنا ہے اور یہاں سے اپنے فیس پر score کرنا ہے آرام آرام سے تو جتنا اپنا پکچر کو زوم کرو گے تو اتنا آپ کے پکچر پر بہت اچھا خاصی طریقے سے score آئے گی جو کہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ ہمارے پکچر میں کتنا اچھا خوبصورتی سے score ہو رہا ہے تو میں اس کو جلدی جلدی کر لیتا ہوں تو ہمارا فیس مورد ہو گیا ہے جو کہ آپ دیکھ سکتے ہو اب آپ کو کیا کرنا ہے سب سے آخر میں 3 ڈوٹ کو اپشن ملے گا اس پہ کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد آپ کو جانا ہے شیئر پر شیئر پر کلک کرنے کے بعد آپ کو دوسرا اپشن ملے گا اوڈر کا اوڈر پہ کلک کرنا ہے اور یہاں سے آپ اپنا پیچر کو شیئر کرنا ہے فوٹوروم ایپس کے اوپر فوٹوروم ایپس پہ کلک کرنے کے بعد یہاں سے ہمارا اوڈیجنل بیگراؤنڈ ریموو ہو جائے گا اور پھر ہم کوئی دوسرا بیگراؤنڈ اپنا مرجی کا لگا سکتے ہو جو کہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ ہمارا بیگراؤنڈ ریموو ہو گی گیا ہے اور یہاں سے آپ کو کیا کرنا ہے جانے آپ لوگوں ٹرانسپیرٹ پہ ٹرانسپیرٹ پہ کلک کرنے کے بعد اور نیچے آپ کو اپشن ملے گا بیگراؤنڈ کا بیگراؤنڈ پہ جانا ہے اور یہاں سے ایمیج پہ جانا ہے اپنے گیرلی کے اوپر گیرلی میں جانے کے بعد آپ سنیپ سر سے جو ہم نے بیگراؤنڈ سیپ کیا تھا اس کو اٹھا دینا ہے اس کو سیلیٹ کرنے کے بعد جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا بیگراؤنڈ پلک بھی چکا ہے یہاں سے میں آپ کو دیکھا رہیتا ہوں ٹھیک ہے اور یہاں سے آپ کیا کرنا ہے سب سے آخر میں آپ کو اپشن ملے گا شیئر کا یہاں سے اس پہ کلک کرنا ہے اور نیچے آپ کو دوسرا اپشن ملے گا شیئر کا اس شیئر پہ کلک کرنا ہے اور آپ کو اپنا پیچر شیئر کرنا ہے پکس آٹ ایپ کے اوپر پکس آٹ ایپس میں آنے کے بعد یہاں سے توڑا لوڈنگ لے گا اور توڑا نیچے آ کے آپ کو اپشن ملے گا بورٹر کا بورٹر پہ آپ کو کلک کرنا ہے بورٹر پہ کلک کرنے کے بعد آپ لوگوں کو دوسرا اپشن ملے گا ان ڈیس کا ان ڈیس پر کلک کرنا ہے اور اوپیٹی کو سو رکھو ای نائنر کو ایک رکھو اور اوٹر کو بلکل زیرو رکھو تو اس سے ہمارے پکچر میں بوٹر لگ جائے گا اور اوپر آپ کو کلک کا اپشن ملے گا اس پر کلک کرنا ہے تو آپ دیکھ سکتا ہو گیا اس کا ہمارے پیچر کتنا خوبصورتی سے ہیڈٹ ہو گیا ہے اور اوپر آپ کو اپشن ملے گا سیپ کا یہاں سے اپنے پکچر گرلی میں سیپ کر دینا